سلام علیکم بسم اللہ السلام علیکم میرا بیٹا یہ جو آدھ ہم نے حالت دیکھے ہیں اور کل دیکھے ہیں ہمیں بہت ڈل لگ رہا ہے گا تو میرے جتنے بھی اللہ کے نیک بنتے ہیں جندر کندر جلدہ کے بائی جان ہمارا ملک اس سے بہت گھاٹے میں جا رہا ہے گا ہمارے مسلمران بھائی ایک دوسرے کو گولی مارے قتل کر رہے ہیں یادہ میری ریکویٹس ہے آپ لوگوں سے کہ جتنے ہمارے ملک کے سربراہ ہیں ان سے ریکویٹس ہے کہ اس ملک کو بچا لو آپ نے ایک درہ سیدھو ایک درہ کھڑے ہوئے ہیں کتنے پرسنٹ آپ کو یقین ہے کہ مارشا لگے گا یا نہیں لگے گا دیکھو بات سنو مجھے میں کوئی پچاس سالوں کے اخبار کام کرتے ہوئے اور میں نے ایوپھان کا دور بھی دے گا بٹو کا بھی دے گا سب کو دے گا مگر حالات اتنے پیدا ہو گئے کہ یہ اگر انسان مثلا یہ تو لڑائی جگڑے گولیاں چلی اگر یہ نہیں ہوئے تو آخر ایک مارشا لگ جائے گی واقعہ ہند کا جو اسی پیس ہے چانس ہے مارشا لگنے کے اسی پرسنٹ اسی اسی ہیں اسی فائی پرسنٹ مارشا لگے چانس ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے اس وقت اس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مارشا لگے گا تو اپنا جو ملک ہے کہاں کا کہاں چلا جائے گا نہیں وہ تو آپ کی بات ہی ہے وہ تو ملک کہاں کا کہاں جائے گا مگر ایک قتل عام تو نہیں ہوئے گے نا لائی جگہ تو نہیں ہوئے گے نا ایک دوسرے کے جوان بچے تو نہیں مرے گا ایک گھر کا سرباہ مرتا آتا ہے گا پورے گھر کا خرچہ وہ چلاتا ہے وہ خرچہ کون چلائے گا یا شباب شب چلائے گا ارمان کھاں چلائے گا مہین مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوچ جاتی ہے سب ملکے بیٹھ کے اپنے اداروں کو سوچیں اور بیٹھیں جو ہو گیا کھا لیا پی لیا بات کا مسئلہ ہے اس پر آپ اپنے ملک کو بچائیں بارکی اخومتیں ہمارے پر تنس کریں کہ یہ انگلی اٹھائے گی کہ یہ پاکستانی ہے تو ہماری کیا ذرہ جائے گی فالا کرونا ہماری کیا ذرہ جائے گی تو اس لئے میرے بھائی کہ اس لئے سب ملکے بیٹھو ٹھیک ہے امران کھان کو پکل لیا ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا کوئی بات نہیں مسئلہ کہنا ہے کہ اس پر آپ لوگ اکل سے کاملے سوچ سے کاملے خدای صاحب یہ پاکستان بڑی محنت سے اور اتنی قدپانی سے بنا ہے اس پاکستان کو بچالو 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 غیر مسلم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سکون دے روٹی کھائیں سکون دے گئے روٹی کھائیں آپ اس وقت کس کس کو میسی دے رہے ہیں یا کس کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں میں میسی دے رہا ہوں تناب اس پر سب سے پہرے ہمارے شباز شریف صاحب ہیں وہ آج کے لینڈن گہ پہ ہیں اور جنرل صاحب ہمارے جو آئیے کیا نا آسم منیر صاحب یہ اللہ کے نیک بنتے ہیں اور قرآن حافظ بھی ہیں اور میں انہوں کی بڑی عزت کرتا ہوں میں کچھ ایک مسئلکہیں چالاتوں اور اللہ کے گرمے رہتا ہوں یہ امیر ملے قرآن حافظ ہے انہوں نے سعودی اپ سے قرآن حافظ کیا ہے گا یادہ آپ وہ فیصہ کریں آپ تو ماشاء اللہ قرآن حافظ ہے گے آپ تو قرآن حافظ ہے آپ سیف فیصہ کریں گے یادہ اس میں لوگوں کو بچالو نمی نسل کو بچالو تبا برباد ہو رہی ہے گی یہ تو نمی نسل مر رہی ہے یہ پھر پڑا پاکستان پیسے ترے جائے گا اور مہنگائی اتنی ہوئے گی کہ ہر آدمی چوروی ٹاکے کرے گا اور مہنگائی اتنی ہوئے گی کہ آپ یہ بات جائے آگے لائی جگڑے کترے آم سوئی کے کوئی خریب آدھی مرے گا وہ مرے گا آپ کی اس وقت میرے خیال سے کوئی پچاس سال کے قریب آپ کی عمر ہے نہیں نہیں چاہ سے کم ہے نہیں اس وقت چو سٹ سارے گی چو سٹ سال اس وقت آپ کی عمر ہے اس وقت میری چو سٹ آپ کے زمانہ پیچھے اگر ہم بات کریں جتنے بھی آپ چوبیس سال کے تر پچیس آب یا جتنے بھی آپ کی عمر تھی پیچھے آگر بات کریں اس وقت جو سورتحال ہے پیچھے کبھی آپ نے دیکھی تھی میں آہ میں تھوڑا پتہ دیکھا تھا بھٹو کا دور پہ بھٹو کا دور تھا اور عیب کا دور تھا مگر ایسا دور ہی دیکھا تھا جیسے آپ دور دیکھ رہا ہوں اتنی میں نے بھٹو کو دور میں کرفی بھی لگائے گا بھٹو کو دور میں لائی بھی جگڑے ہو چمار گا مگر کب سے کم کوئی آفتہ دو آفتہ رہے وہاں پر کراچی میں جتنے بھی مگر جیسے دور یہ یہ پیدا رہونا ایک دوسرے گولی مار ہے مگر بھٹو کو دور میں گولی نہیں چلتی تھی نہ سوگیت پھیکت آتا تھا نہ سوگیت پھیکت آتا تھا نہ گولی چلتی تھی گی مگر ہوتے تھے لڑائی جگڑے مگر اتنے نہیں ہوتے تھے اب تو اگر آپ لوگ سامنے آ رہے ہونا یہ گولیاں چل لیں گے کسی کے ٹانگ پر لگ رہی کسی کے باؤس پر لگ رہے گا یہ دور بہت خطرنا کھا گیا ہے شیطان بہت پری طرح لپیٹے میں لے لیا ہے تو میری پیچھے کا دور تھا یہ بہت گندہ دور آ گیا ہے کہ اتنا ہر آدمی کرسی کے پر سے لڑ رہا ہے گا لہذا آپ کی میرے بانی اس ملک کو جتنے بھی ہمارے سیادہ جان ہیں گے اس کو محبت پیار سے چلاوں آپ کی میرے بانی ہم نے کیا اب ہم نے کون سے زندہ رہنا چو سو سو چارہ ہماری عمر ہوگی زیادہ زیادہ ایک دو تیروں جی جائے گے تو لیادہ یہ ملک بڑی محنت سے اور بڑی جد و دیر سے ملک لیادہ اور غیر مسلم نہیں چاہتا ہے کہ اسی ملک میں ہمارے مسلمان بھائی آمن سے کھانا کھائیں اور لڑائی جگڑے ہوئے اور میری ایک بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے دیکھو آپ کی لڑائی جگڑوں سے تو نوی پہت پیدا ہو رہی ہے ایک ان کو نوخری نہیں مل لے گی پھر وہ چوریاں کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں اور میری ارزائے شباہ شیف صاحب تھے یہ میرا میسے جو ماتے کے پہنچا ہے خدا کے لیے یہ سڑکوں پہ نالوں میں یہ ٹیکے لگاتے ہیں رون پیتے ہیں نوی 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 نظر تباہ ہو رہے ہیں کہ شباہ شیف صاحب آپ بہت نیک بندے ہیں آپ نے بڑا کام کیا ہے مانتے ہیں لہور کا آپ نے اتنا کام کیا اس سے زیادہ کام کیا اور میں آپ کو بات جب اخومتی بین ازری پٹو کی بین ازری پٹو کی اخومتی جب نواز شیف آئے تھے میں نواز شیف کے بڑا کام کیا ہے ہر بندہ بہت جانتا ہے جب نواز شیف میں ایٹم بم جلائے تھا ایٹم بم جلائے تھا اس کے حق میں میں نے بڑا کام کیا ہے میرا نام عظیم ہے میں نے صافت میں ایٹم بم جلائے تھا نواز شیف کے لیے بڑا کام کیا ہے میں نے بسم اللہ اور میں نے اسے ایک رپیہ تک نہیں لیا گا مگر میں نواز شیف کی احترام کرتا ہوں عزت کرتا ہوں اس کے دور میں اتنی کل کل نہیں ہوئی نہ اتنی منگائی ہوئی سترہ بھی لیٹر پٹرول تھا اور کم سے کم اور نبر پر گلو کی اٹھا گیا بہت شکریہ